اللہ رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل فرما دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دین اللہ کے بندوں تک پورا پورا پہنچا دیا عبادات خیر بھلائی اور اچھائی کی تمام باتیں اپنی امت کو تعلیم فرما دی تمام خیر کی باتیں کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں موجود ہیں ہمارا دین کتنا مکمل و اکمت دین ہے کہ ہمیں کہیں سے بھی کوئی چیز لانے کی اخذ کرنے کی قطر ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو باہر نکالا جائے دین سے خارج کیا جائے جو دین کے اندر ہے وہ خیر ہے بھلائی ہے اور امت کے افراد کے لیے اسی میں نجات کا سامان موجود ہے ظاہر ہے کہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا اور صحابہ اکرام نے جس دین پر عمل کیا جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور ان کو یہ تمغا تا کیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سب سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تو ان صحابہ اکرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا پورا دین تھا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس میں نہ ہو اسی لئے علماء نے اس بات کو زور دے کر کہا ہے کہ دین وہی ہے جو صحابہ اکرام کے پاس تھا جس دین پر صحابہ نے عمل کیا اسی دین پر عمل کر کے ہم بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ سکتے ہیں ہم بھی اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے اس دین کے علاوہ جو دین صحابہ کے پاس تھا جو دین اسلام کے نام پر تو وہ بربادی کی چیز ہے ہلاکت کی چیز ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی عجر و ثواب نہیں ملے گا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مستقل اس بات کی تاقید فرمائی کہ دیکھو میں جو دین تمہیں دے کر جا رہا ہوں اس دین کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے اور تم اس بات سے آگا رہنا کہ دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی جائے تو اس سے بچنا اس سے اپنی حفاظت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عرباد بن ساریہ والی جو روایت ہے بہت اہم حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا تم میں سے جو لوگ میرے بعد میرے بعد موجود رہیں گے وہ امت میں بہت اختلاف دیکھیں گے تو فَعْلَيْكُمْ مِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تو تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر چلنا لازم ہے ضروری ہے جو دین میں نے اپنے صحابہ کو دیا ہے اسی دین کو اختیار کرنا تم پر لازم اور ضروری ہے وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ اور میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ تم بستے رہنا دین میں نکالے ہوئے نئے کاموں سے دین میں نکالے ہوئے نئے کاموں سے ہوشیہ رہنا فَإِنَّكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَا کیونکہ تمام نئے کام بیدات ہیں اور جو حدیث ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ حدیث زبانی یاد ہو گئی ہوگی یہ حدیث زبانی یاد ہو جانی چاہیے جو لوگ مستقل جمعے میں آتے ہیں اور خطبہ مسنونہ کے بعد اس حدیث کو سنتے ہیں فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ خَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى الْنَّارِ مسلم کی روایت ہے یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خطبات میں اس کو پڑھا کرتے تھے تو یہ آپ کو یقیناً مجھے امید یاد ہوگی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے میں خواتین صحابیات بھی حادر ہوتی تھی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی آیات اور صورتیں سن کر یاد کر لیا کرتی تھی ایک صحابیہ خاتون کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ انہوں نے سور قاف یاد کر لی خطبہ جمعہ میں سن سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور قاف پڑھا کرتے تھے اپنے خطبات میں تو صحابیہ نے ممبر سے سور قاف کو سنا اور سن سن کر پوری صورت یاد کر لی جس طرح ہی اس انہماک کے ساتھ صحابیات مردوں کی دوبارت جانے دیجئے خواتین اتنے انہماک سے اتنی توجہ سے جمعہ کا خطبہ سنا کرتی تھی اور ہمارے یہاں تو لوگ آ کر سو جاتے ہیں کتنے لوگ ساری تھکن جمعہ کے خطبے میں اپنا پوری کر لیتے ہیں کہ وہ آئے گردن جھکائی اور انہوں نے سونا شروع کر دیا بہت آرام ملتا ہے بڑی سکینت نازل ہوتی ہے بڑا سکون حاصل ہوتا ہے تو خطبہ جمعہ توجہ سے سننا چاہیے تاکہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ آپ اسے اخذ کریں قبول کریں اور اسے لے کر جائے پھر اس کے مطابق زندگی گزریں واللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حدیث سب کو یاد ہوگی اس میں بہت بنیادی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ بِلَا شُبَا سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید سب سے بہترین کلام بعض روایتوں میں ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْقَلَامِ كِلَامُ اللَّهِ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہترین راستہ سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے آپ کا طریقہ ہے آپ کا عصوہ ہے آپ کا منہج ہے آپ کا آپ کی سنت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر راستہ کسی کا نہیں ہے آپ سے بہتر عمل کسی کا نہیں ہے آپ نے جو دین سکھایا اس سے بہتر دین کوئی دین نہیں ہے تو فَإِنَّا خَيْرِ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرِ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا نئے نکالے ہوئے کام برے ہیں خراب ہیں غلط ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا فَإِنَّا خُلَّ مُحْتَسَتٍ بِدْعَا اور ہر نیا نکالا ہوا کام بدعات ہے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ اور ہر بدعات گمراہی ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی یہ بنیادی اصول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے سلسلے میں اپنی امت کو سمجھاتے رہے اپنی امت کو بتاتے رہے اس اصول کے مطابق ہر وہ چیز جو دین کے نام پر ایجاد کی جائے عجر و ثواب کے نام پر جس چیز کی بنیاد ہو اور اس کا ذکر کتاب اللہ میں نہ ہو اس کا ذکر سنت رسول اللہ میں نہ ہو اس کا ثبوت صحابہ اکرام کے آثار میں نہ ہو اسی کو دین میں نیا کام کہتے ہیں اسی کو دین میں نیا کام کہتے ہیں آج کل نیا کام کی بھی عجیب و غریب تشریح ہو رہی جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا ثبوت تو حدیثوں میں نہیں ہے اس کا ثبوت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا آپ کے زمانے میں اس کام کا وجود نہیں تھا تو لوگ یہاں تک احمقانہ گفتگو کرتے ہیں اور آج کل نیٹ پر یہ تقریریں آ رہی ہیں ایک صاحب نے کہا کہ اچھا ہم جو کچھ کام کر رہے ہیں مثلا قبروں پر عرص کرتے ہیں چادر چڑھاتے ہیں شیرینی چڑھاتے ہیں نیاز فاتحہ کرتے ہیں تم کہتے ہو کہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا تو نبی کے زمانے میں تو تم بھی نہیں تھے تو تم بھی بدت ہو گئے تمہارے اببہ بھی نہیں تھے تم بھی بدت ہو گئے اگر یہ کام ناجائز ہیں نیاز فاتحہ چادر عرص قوالی اگر یہ ناجائز ہیں تو پھر تم بھی ناجائز تمہارے باپ بھی ناجائز بتائیے یہ دلیلیں آج بیان کی جا رہی ہیں کہ انسانوں کا وجود جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اللہ کی مخلوق ہے فَوَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اللہ نے فرمایا کہ آدم و حوہ کے ملاب سے اللہ نے اس زمین کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا ہے انسانیت کی تخلیق اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اور قیامت تک فرمائے گا اس ظالم نے انسانوں کی پیدائش کو بھی آج کے دور میں بدات سے معصوم کر دیا بدات قرار دے دی تو ایسے ایسے دلائل آج دین کے نام پر سٹیج سجا کر لوگ دے رہے تو ان بدات کے لئے جو بدات لوگوں نے نکال لی ہیں تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا مَنْ اَحْدَسَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ بہت اہم حدیث ہے اس سلسلے میں آپ نے فرمایا جو چیز ہمارے اس دین میں نہیں ہے اور اسے لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے اس پر ہمارا کوئی حکم اور عمر نہیں ہے ہمارے طریقے سے ہمارے قول سے فیل سے ہمارے زمانے میں جس کا وجود نہیں دین کے نام پر مَنْ اَحْدَسَ فِي أَمْرِنَا ہمارے اس دین میں جس نے کوئی چیز ایجاد کی اور جس پر ہمارا کوئی حکم نہیں ہے فَهُوَ رَدْ وہ قابلِ رَدْ ہے قابلِ قبول نہیں ہے وہ دین میں قابلِ قبول نہیں ہے اس لیے دین کے نام پر حجر و ثواب کی نیت سے کوئی بھی کام اگر کریں گے اس کے لیے دلیل چاہیے اس کے لیے ثبوت چاہیے کتاب اللہ سے سنتِ رسول اللہ سے آثارِ صحابہ سے اب لوگ کہتے ہیں صاحب یہ پنکھا بھی نہیں تھا یہ چشما بھی نہیں تھا یہ گھڑیاں بھی نہیں تھیں یہ ریل گاڑیاں اور حوائجات بھی نہیں تھے تو یہ چیزیں دینی امور میں سے نہیں ہیں یہ دنیاوی چیزیں ہیں اور دنیا کے ذرائع اور وسائل ہیں انہیں کوئی آدمی نہیں کہتا کہ آپ پنکھا چلائیں گے تو آپ کو سواب ملے گا یعنی ایک آدمی دو رکعت نماز پڑھتا ہے مسجد میں آ کر اگر پنکھا چلا بغیر پڑھے گا تب بھی اسے عجر ملے گا پنکھا چلا کر پڑھے گا تب بھی عجر ملے گا ایسا نہیں ہے کہ پنکھا کھول کر پڑھے گا تو اس کی دو رکعت نماز کا عجر اس کو کئی گناہ مل جائے گا ایسا نہیں ہے ہاں جس نے پنکھا لگایا ہے اس کو یقیناً عجر ملے گا کہ اس نے نمازیوں کی سہولت کے لیے ایک چیز فراہم کر دی موجودہ دور میں تو یہ دلائل ہیں آج کل کے لوگوں کے بدعات و خرافات کے جو رسیہ ہیں اور جو دلدادہ ہیں بدعات کے ان کے یہ دلائل ہیں تو دین کے نام پر عجر و ثواب کے نام پر کوئی بھی چیز ایجاد کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا وجود نہ ہو آپ نے نہ بتایا ہو آپ نے نہ کیا ہو آپ کے صحابہ نے نہ کیا ہو ایسا کام بدعات ہے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ظاہر ہے ایک سوال ہے بہت بڑا کہ حضرت ابو بقر صدیق نے کیا پورے دین پر عمل نہیں کیا حضرت عمر فاروق کے پاس پورا دین نہیں تھا حضرت عثمان علی کے پاس پورا دین نہیں تھا یقینا پورا دین تھا تو ان کے پاس جو دین تھا اسلام اس میں چادرے نہیں تھی قبروں کو پختہ بنانا نہیں تھا اس میں قوالیاں نہیں تھی اس میں قبروں پر پھول چڑھانا اگر بتیاں جلانا نہیں تھا یہ سارے کام نہیں تھے نیاز و فاتحہ نہیں تھا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر یہ دین ہے تو پھر وہ اس خیر سے محروم تھے حالانکہ ان حضرات کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ اس خیر سے محروم ہوں گے یہ خود گمراہی ہے اس لئے میرے بھائیوں اصل دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ تمہیدن گفتگو جو میں نے کی ہے وہ یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے رجب کے مہینے سے متعلق بھی آج کل بہت ساری خرافات بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہیں اور لوگ اس کو آڈیو بنا کر میڈیو بنا کر گھما رہے ہیں اور لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اسے فارورڈ کیجئے اسے آگے بڑھائیے ایک دعا ہے جو رجب کے تعلق سے بہت زور و شور کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے وہ گشت کر رہی ہے سوشل میڈیا پر اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبانا وبلغنا رمضان ہے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے اس کا امانہ ہے یہ حدیث کی کئی کتابوں میں ہے لیکن یہ روایہ سخت ضعیف ہے اس میں کئی راوی ضعیف ہیں اس لئے محدثین کے اصول کے مطابق یہ قابل حجت اور دلیل نہیں ہے اور اس دعا کا پڑھنا نہ سنت ہے نہ مستحب ہے اور لوگ بلا تحقیق کہیں سے آیا اور اس کو گھمانا شروع کر دیا تو یہ پتہی طور پر غلط ہے رجب کا مہینہ بلا شباہ قابل احترام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد بارہ رکھی ہے قرآن قریب میں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد بارہ رکھی ہے ان میں چار مہینے محترم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار مہینوں کا ذکر کیا ہے ان میں ایک رجب بھی ہے رجب کا مہینہ اسی طرح ذلحجہ کا مہینہ محرم کا مہینہ اور ذلقادہ کا مہینہ یہ چار مہینے ہیں جو محترم مہینے ہیں عرب لوگ اس زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے لڑائی دھگڑا جنگیں فساد بند کر دیا کرتے تھے تو رجب کا مہینہ محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے لیکن اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے اس حدیث کو بھی سوشل میڈیا پر لوگ سنا رہے ہیں امام ابن جوزی رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث گھڑی ہوئی ہے یہ حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان امت کا مہینہ ہے یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی بیان نہیں فرمایا اسی طرح ایک اور حدیث بیان کی جا رہی ہے جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے تو جس شخص نے ماہ رجب کے کسی ایک دن روضہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے پانی پلائے گا فضائل العقات نامی کتاب ہے جس میں روایت موجود ہے امام زہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ یہ روایت باطل ہے یہ روایت باطل ہے ضعیف ہونا تو بہت دور کی چیز ہے باطل ہے روایت جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے اسی طرح ایک حدیث اور بھی بیان کی جا رہی ہے کہ مہینوں میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ رجب کا ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے جس نے اس کی تعظیم کی اس نے اللہ کے فیصلے کی تعظیم کی اور جس نے اللہ کے فیصلے کی تعظیم کی تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرے گا اور اس کے لئے اپنی رضا مندی واجب کر دے گا یہ روایت بھی موضوع اور گھڑی ہوئی ہے اس میں نوح بن ابی مریم قذاب یعنی جھوٹا راوی ہے اور زید العماء اور جزید الرقاشی ضعیف راوی ہیں تو یہ روایت بھی کسی کام کی نہیں ہے اسی طرح رجب کے سلسلے میں ایک اور حدیث بیان کی جا رہی ہے کہ رجب کی دوسرے مہینوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن کی دوسرے اذکار پر فضیلت ہے یہ روایت بھی گھڑی ہوئی ہے اسی طرح رجب کے مہینے میں روزوں کی بھی کچھ خصوصیت لوگ بیان کر رہے ہیں دیکھئے روزہ رمضان کے علاوہ تمام مہینوں میں آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں کوئی قید نہیں ہے کوئی شخص اگر جمعرات اور پیر کا روزہ رکھتا ہے تو وہ مستحب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جمعرات اور پیر کا نفلی روزہ اسی طرح مہینے کے تین روزے رکھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے اس کے علاوہ بھی آپ کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن کسی مہینے کو رجب کو خاص کرنا یا کسی اور مہینے کو خاص کرنا یہ درست نہیں ہے الا یہ کہ سنت سے ثابت ہو جائے جیسا کہ شعبان کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ ماہ شعبان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے جیسے محرم کے بارے میں ہے کہ دس محرم کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے جیسا کہ ذلحجہ کے سلسلے میں ہے کہ نوزل ہج اور اس کے علاوہ پورے عشرے میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے تو جن روزوں کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے وہ تو ثابت ہیں اور ان ایام میں روزے رکھنا بلا شبا مستحب عمل ہے لیکن ان کے علاوہ آپ کسی دن کو خاص کریں کسی مہینے کو خاص کریں یا کسی تاریخ کو خاص کریں یہ درست نہیں ہے تو ایک حدیث یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جس نے ماہ رجب کے تین روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا جس نے رجب کے سات روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم کے سات دروازے بند کر دے گا یہ روایت بھی باطل ہے اس کی سنت میں بھی جھوٹے راوی موجود ہیں ایک حدیث روزوں کے سلسلے میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ ماہ رجب کے پہلے دن کا روزہ تین سال کے گناہوں کا کفارہ ہے دوسرے دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا اور اس کے بعد ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ روایت بھی بلا شبہ باطل ہے اس کے اکثر راوی مجہول ہیں ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد رجب اور شابان کے علاوہ اور کسی مہینے کے قصد روزے نہیں رکھتے تھے تبرانی الاؤسط میں روایت ہے لیکن سخت ضعیف روایت ہے اس میں یوسف بن عطیہ السفار ضعیف راوی ہے اسی طرح ایک اور حدیث بیان کی جا رہی ہے جس نے رجب کی کسی رات شب بیداری کی اور دن کو روزہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ جنت کے پھل کھلائے گا جنتی لباس پہنائے گا اور رہیق مختوم سے پانی پلائے گا اور سوائے وہ شخص کے جس نے ایک کام کیے یہ روایت بھی گھڑی ہوئی ہے اسی طرح وہ روایت جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جمعرات جمعہ اور ہفتہ یعنی تین لوزے رکھے رجب کے مہینے میں جمعرات کو جمعہ کو اور ہفتے کو جس نے تین لوزے رکھے اس کے لئے نو سو سال کی عبادت کا ثوابتہ کیا جاتا ہے یہ روایت بھی باطل اور ضعیف ہے امام ابن رجب حمدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجب کے مخصوص روزوں کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے ابن رجب بہت بڑے عالم بدرے ہیں ان کا قول ہے یہ کہ رجب کے مخصوص روزوں کی فضیلت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام بخاری کی شرافت الباری انہوں نے لکھی ہے فرماتے ہیں ماہِ رجب کی فضیلت اس کے مخصوص روزے اور مخصوص راتوں کے قیام کے بارے میں کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں جو حجت کے قابل ہو اور مجھ سے قبل یہی بات امام حافظ ابو اسماعیل حروی وغیرہ نے بھی کہی ہے جسے ہم نے بسند صحیح ان سے بیان کیا ہے امام ابن جوزی امام الساجی الحافظ سے بیان کرتے ہیں کہ امام عبداللہ انصاری رجب میں روضہ نہ رکھتے اور اس سے منع کرتے بلکہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کی فضیلت یا اس میں روضوں کی فضیلت کے مطالق کچھ بھی ثابت نہیں ہے امام شوقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روضوں کے مطالق جتنی بھی روایات ہیں وہ سب منگھڑت دعیف اور بے بنیاد ہیں الفوائد المجموعہ اسی طرح اس مہینے میں لوگوں نے کچھ خاص نمازوں کا بھی ذکر کیا ہے اور خاص نمازیں بھی لوگوں نے ایجاد کی ہیں ایک نماز ہے جس کا نام ہے صلات الرغائب صلات الرغائب کے نام سے ایک نماز اسی رجب کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کی رات مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعات دو دو کر کے اس طرح پڑھی جاتی ہیں کہ ہر رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ قدر اور بارہ مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے نماز سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ستر بار یہ درود پڑھا جائے اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلی پھر سجدہ کرے اور ستر مرتبہ دعا پڑھے سبوہن قدوس رب الملائکت والروح اس کے بعد پھر سر اٹھائے اور ستر مرتبہ پڑھے رب اغفر ورحم اور پھر دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرے اس کے بعد وہ جو کچھ مانگے گا اسے عطا کیا جائے گا یہ صلات الغائب کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے امام نبی جنہوں نے مسلم کی شرعہ لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بری بیدات ہے قوت القلوب اور احیاء العلوم میں ان کے تذکرے سے دھوکہ نہ کھائیں اور نہ ہی ان کے مطالق گھڑی ہوئی روایات سے دھوکہ کھائیں کیونکہ وہ پوری کی پوری باطل ہیں امام نبی بہت بڑے محقق محدث گزرے ہیں عالم گزرے ہیں انہوں نے المجموع میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ امام غزالی کی احیاء العلوم اور قوت القلوب میں اس تعلق سے جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں ان سے کسی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اسی طرح شیخ علیہ السلام ابن تہمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاة الرغائب کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ یہ بیدات ہے نہ یہ جماعت کی صورت میں مصطحب ہے اور نہ اکیلے مزید فرماتے ہیں صلاة الرغائب بالاتفاق قیمہ دین بیدات ہے مجموعت الفتاوہ اسی طرح رجب کے مہینے میں خصوصی طور پر عمرے کی بھی فضیلت بیان کی جاتی ہے عمرہ کرنا رجب میں بالکل جائز اور درست ہے کوئی قباہت نہیں ہے لیکن اس کی کوئی مخصوص فضیلت نہیں ہے جیسے رمضان میں عمرے کی فضیلت ہے رجب کے مہینے میں عمرے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے بلکہ جائز اور درست ہے کوئی آدمی رجب کے مہینے میں عمرہ کرے یہ منع نہیں ہے لیکن الگ سے کوئی خاص فضیلت بھی ثابت نہیں ہے اسی طرح اس مہینے میں کونڈوں کی ایک رسم ہوتی ہے اب تو بہت سے علاقوں میں الحمدللہ ختم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی جاری ہے کونڈوں کی یہ رسم یہ انیس سو چھے میں رامپور سے شروع ہوئی یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ یہ کونڈوں کی رسم عرب سے نہیں آئی ہے کسی عرب ملک سے نہیں آئی جہاں سے دین آیا اسلام آیا قرآن آیا حدیث آئی ان ملکوں سے ان شہروں سے کونڈوں کی رسم نہیں آئی ہے اس کی ایجاد ہوئی ہے انیس سو چھے میں رامپور سے رامپور میں ایک شاعر تھے مینائی ان کے صاحبزادے تھے خرشید احمد مینائی انہوں نے داستان عجیب کے نام سے کتاب لکھی جس میں ایک خواب ایک داستان گھڑ دی کونڈوں کی رسم سے مطالق اور اس کتاب کو شائع کر آ کر تقسیم کر آیا اس کے نتیجے میں رامپور میں اور رامپور کے نواحی علاقوں میں قرب و جوار میں اس رسم کا سلسلہ شروع ہوا انیس سو گیارہ میں یہ رسم لکھنو تشریف لے گئی لکھنو پہنچی اور لکھنو اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں اس کا رواج اور اس کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کے لئے جو کہانی بنائی گئی وہ یہ ہے کہ یہ حضرت امام جعفر کی فاتحہ ہے امام جعفر رحمہ اللہ یہ عیمہ اہل بیت میں سے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پوتے ہیں امام جعفر بہت بڑے عالم اپنے وقت کے تھے بہت بڑے فقی تھے محدث تھے ان کے نام یہ رسم لگا دی کہ ان کی نیاز و فاتحہ ہے پرانے دمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ اپنے گھروں میں پوریاں وغیرہ بناتے تھے اور اس کے لئے یہ بھی تھا کہ گھر سے باہر نہیں جائے گی گھروں میں بلا کر ہی لوگوں کو کھلایا کرتے تھے لیکن اب ترقی کر گیا ہے زمانہ تو بھی اجازت دے دی ہے کہ گھر سے باہر بھی نکال سکتے ہیں اس لئے اب وہ پوریاں وغیرہ بنا کر خلوے بنا کر دوسرے گھروں میں بھی لوگ پہنچاتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت اصل میں یہ ہے کہ یہ سلسلہ شیعوں سے شروع ہوا اور شیعہ روافض ہی کے ذریعے یہ نام نحاد سنی مسلمانوں میں داخل ہو گیا اور جاہل سنیوں نے اس رسم کو اختیار کر لیا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نام پر امام جعفر صادق کی پوری تاریخ پڑ جائیے کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اس طرح کی کوئی رسم کی ہو یا ان کی اولاد نے کی ہو یا ان کے محبین نے کی ہو کبھی کسی نے نہیں کی جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ انیس سو چھے میں یہ رامپر سے شروع ہوئی ہے یہ کسی عرب ملک سے نہیں آئی ہے لیکن اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے برادر نسبتی اسے کہتے ہیں بیوی کے بھائی کو جس کو ہمارے یہاں سالہ کہتے ہیں فلاں آدمی میرا سالہ ہے ہمارے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اچھے عدبی اعتبار سے اگر کہا جائے گا تو برادر نسبتی تو حضرت امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے ان کی ہمشیرہ ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی اسی طرح یہ قرآن کریم کی بھی کتابت کرتے تھے وحی کے کی کتابت کیا کرتے تھے ان صحابہ میں شمار ہے جو وحی لکھا کرتے تھے قرآن نازل ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لکھواتے تھے تو انہی میں حضرت امیر معاویہ کا شمارے پڑھے لکھے آدمی تھے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے شیعوں کو دشمنی ہیں اور ان کو گالیاں تک دیتے ہیں ان کا وفات کا دن ہے بائیس رجب بائیس رجب کو ان کی وفات ہو تو ان ظالموں نے امام جعفر صادق کی نیاز کے نام پر خوشی و مسررت کے اظہار کے لیے بائیس رجب کو تہوار کا دن بنا لیا کونڈوں کے نام پر جس طرح ایران شیعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر خوشی کا اظہار مناتے ہیں ایران میں اور ابو لولو نے جس نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا تھا بابا شجا کے نام سے اس کی قبر باقاعدہ ایران میں موجود ہے اور وہاں خوشیہ منائی جاتی ایران میں باقاعدہ بہت شاندار قبر ابو لولو کی بنائی ہوئی ہے بابا شجا کے نام پر اور خوشیہ مناتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت پر تو اسی طرح یہ شیعوں کی رسم ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات پر وہ مناتے ہیں اس لئے اہل سنت مسلمانوں کو جنہیں صحابہ سے محبت ہے جنہیں صحابہ سے انسیت ہے جو صحابہ کے راستے پر چلنے کو اپنا تمام دینی سرمایہ سمجھتے ہیں ان کو اس رسم سے بچنا چاہیے اس رسم سے دور رہنا چاہیے اور اس سے استناب کرنا چاہیے اسی طرح رجب کے مہینے میں ایک اور خرافات بھی ہوتی ہے شبہ میراج کا جشن جشن شبہ میراج لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تو وہ رجب کی ستائیسویں تاریخ تھی یہ بالکل غلط ہے کسی ہی تاریخ کی کتاب سے ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے میراج کا واقعہ حق ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اللہ نے بلایا اور عرش پر نبی سے ملاقات کی صدرت المنتہہ پر بلایا اور اللہ تعالیٰ نے شرف ملاقات بخشا وہیں نمازوں کا کی فردیت کا حکم ہوا پورا واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں اور قرآن کریم میں بھی اختصار کے ساتھ ہے تو میراج کا واقعہ حق ہے اس پر ہمارا ایمان ہے لیکن یہ واقعہ کس تاریخ میں ہوا کس دن میں ہوا اس پر مورخین متفق نہیں ہیں کسی نے لکھا ہے کہ ہجرت کے سفر سے چھ مہینہ پہلے کسی نے لکھا ہے ہجرت کے سفر سے آٹھ مہینہ پہلے کسی نے لکھا ہے ہجرت کے سفر سے ایک سال پہلے کسی نے دو سال پہلے کسی نے پانچ سال پہلے تو یہ مختلف روایات اسی طرح کوئی مہینہ متعین نہیں ہے کون سا مہینہ تھا رجب تھا یا ربیل اول تھا یا ذلقادہ تھا یا شبال کا مہینہ تھا مورخین نے مختلف مہینوں کا ذکر کیا تو ستائیسویں رجب کو شبہ میراج کے نام سے جشن منانا یہ بھی دین میں نیا کام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد کسی سے ثابت نہیں اور اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کسی صحیح روایت سے کہ واقعہ ستائیسویں رجب ہی کو پیش آیا تب بھی اس کا جشن بنانے کا کوئی جواد نہیں کوئی جواد جشن بنانے کا نہیں کیوں اس لئے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا آپ نے اس کا حکم نہیں دیا آپ نے نہیں بتایا آپ کے صحابہ نے نہیں کیا تابعین نے نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس سب سے بہترین لوگ قرنی میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں ثم اللذین یلونہم پھر اس کے بعد والے زمانے کے لوگ ثم اللذین یلونہم پھر اس کے بعد کے زمانے کے لوگ تو تین زمانے کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ بہترین لوگ ہیں تو اس لئے اس زمانے میں جشن میراج کے نام سے کوئی تقریب نہیں ہوتی تھی اس لئے اسلام کا حصہ نہیں دین کا حصہ نہیں وہ دین جو حضرت خلفاء راشدین کے پاس تھا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم کے پاس جو دین تھا اس دین میں جشن شبہ میراج نہیں تھی اس دین میں رجب کی کوئی مخصوص فضیلت نہیں تھی اس دین میں رجب کے خاص روزے نہیں تھے رجب کی خاص نماز نہیں تھی اس لئے ہمارے لئے وہی دین پیارا ہے جو دین خلفاء راشدین کے پاس تھا اسی دین پر چل کر نجات ملے گی اسی دین پر چل کر اللہ کی رضا حاصل ہوگی جنت حاصل ہوگی اور ہم اللہ کے عذاب سے اس کے غصے سے اس کی پگڑ سے محفوظ رہ سکیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِلْسَائِ لِلْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُ